بیٹا آپ کو چھوٹیاں ہو گئی ہیں گرمیوں کی اب آپ نانی کے گھر جا سکتے ہیں ہر ٹائم آپ روتے رہتے تھے نانی گھر جانا ہے ماما نانی لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گی بیٹا کیونکہ مجھے یہاں بہت کام ہے گھر کی مرمت بھی کرنی ہے اور بوجن بھی کٹھا کرنا ہے برسات کا تو موسم آنے والا ہے اکیلے چلے جانا بیٹا راستہ تو تمہیں پتہ ہے اب تم بڑے ہو گئے ہو واو نانی گھر نانی گھر جاؤں گا میں مجھے بہت مزا آئے گا ماما میں آج ہی ماما اپنی پیکنگ شروع کر دیتا ہوں اور میں کل روانہ ہو جاؤں گا تھینکیو ماما اپنے مجھے جانے دیا میں ندی پر جاؤں پانی پی کراتا ہوں ماما اس طرح کوکو پانی پینے کے لیے ندی پر چلا جاتا ہے وہاں جگو بھی آیا ہوا تھا جگو تمہیں بتا ہے آج میں نانی کے گھر جاؤں گا بہت مزا آئے گا میری نانی میرے لیے بہت چیزیں جمع کر کے بیٹی ہوگی جگو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ میری نانی کا گھر بھی آپ کی نانی کے گھر کے پاس ہی ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں کیا نہیں نہیں جگو پچھلی دفعہ بھی تم نے چوری کی تھی اور مجھے زلیل کیا تھا میں نہیں لے کر جاؤں گا تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا کوکو کوکو میں نہیں چوری کروں گا مجھے معاف کر دو اب میں نہیں کروں گا چوری اب تو میں اچھا بچہ ہو گیا ہوں تمہیں شکائب کا موقع نہیں ملے گا مجھے لے جلو میری نانی مجھے یاد کر رہی ہوگی اچھا اچھا جگو میں تمہیں لے جاؤں گا لیکن یہ شرط ہے تم وہاں پر چوری کر نہیں کرو گے ٹھیک ہے نا ابھی مجھے گھر جانا پڑے گا ممہ انتظار کر ماں ممہ کوکو کوکو نانی گھر جا رہا ہے اور میں نے بھی کوکو کے ساتھ جانا ہے ممہ جگو میری بات دیان سے سنو بیٹا پچھلی دفعہ بھی تم نے اس کی نانی کے گھر جا کر چوری کی تھی اس دفعہ اگر شکائیت کا موقع ملا تو عیدہ تمہیں نہیں جانے دھوں گی ممہ نہیں کروں گا ممہ نہیں کروں گا کوکو کے نانی کے گھر چوری نہیں کروں گا مجھے جانے دھوں ممہ اچھا ٹھیک ہے کل ہی لے جاتیوں رہنو چڑیا کے پاس تمہیں کوکو تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا چلو ابھی سو جاؤ دن رہنو چڑیا اور اس کا بیٹا بھی تیار تھا نانی گھر جانے کے لیے اسی دوہان گوری اور اس کا بیٹا جگو بھی آ جاتے ہیں دن رہنو چڑیا تمہارا کوکو نانی گھر جا رہا ہے اور میرے جگو نے بھی جانا ہے ہاں ہاں گوری بہن کیوں نہیں چلے جائیں گے دونوں بچے کٹھے ہی چلے جائیں گے مجھے کوئی اپو نہیں آپ پیر دن دونوں کو کٹھے ماں اس نے پہلے بھی چوری کی تھی نہیں نہیں آنٹی میں نہیں چوری کروں گا نہیں چوری کروں گا مجھے ترہاں اگلے دن وہ کبوتر انکل کے پاس آتے ہیں اور اس کے اوٹو پر بیٹھتے ہیں جگو اب بیٹھ بھی جاؤ اوٹو میں کیوں انکل کو تنگ کرے آجو بیٹھ جاؤ ابھی نانی گھر بھی جانا ہے ہم نے ایسے ہی چاچا کبوتر اوٹو چلانے لگ جاتا ہے اور کوکو اور جگو بھی تو بہت زیادہ خوش تھے جگو کہاں سودھرنے والا تھا اپنی چوری سے پھر ہی وہ کوئی شیطانی پلان بنا کر چاچے کبوتر کے پیسے چرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پرس میں سے جلدی جلدی سے سو رپیہ اٹھا لیتا ہے کوکو کو بھی پتا نہیں لگتا جیسے ہی چاچا کبوتر انہیں نیچے اتارتا ہے جگو تم نے پیچھے کیا چھپایا تھا تم نے میرے پیسے چھپائے تھے تم نے چوری کی تم اب وہ گندے بچے ہو تم نے چوری کی انداز سے میں تمہیں اوٹو میں نہیں بیٹھنے دوں گا کبوتر جگو کو معاف کر دیں وہ ایسا نہیں کرے گا چاچا کبوتر آپ کیوں نراز ہیں دیکھو جگو تمہاری وجہ سے چاچا کبوتر بھی نراز ہو کر چلے گئے ہیں تم نے چوری ان کے سور پر کیوں تھے دیکھو کوکو زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری نانی کا گھر آگیا ہے میں نانی کے گھر جا رہا ہوں جاؤ تم اپنی نانی کے گھر بڑا یا مجھے لیکچر دینے کی طرح ماں کی طرح لیکچر ہی دیتے رہتے ہو جاؤ یہاں سے نہیں سننا میں نے تمہارے مزاکی تو کہہ رہا تھا چاچا کبوتر کرتا تیرا بیٹا آگیا میرا بیٹا تھنڈا تھنڈا جوز پی لے میرا بیٹا کیسی ہے تیری مارا نوچڑیا اور کس کے ساتھ آئے ہو نانی میں جگو اور جگو کے ساتھ آیا ہوں ممہ بھی ٹھیک ہے جگو اپنے گھر بیٹا مجھے یاد آیا تیری نانی تو مارکٹ گئی ہوئی ہے یہ لے تھنڈا جوز پی لے بیٹا پھر تم یہاں پر کھیلو نانی اما آپ کا شکریہ آپ نے مجھے پینے کو جوز دیا کھوکو بیٹا میں مارکٹ جا رہی ہوں پنکی کے ساتھ کی تم نانی کے ساتھ نہیں گئی تم میرے ساتھ ہی کھیلو اس طرح پنکی اور کھوکو کھیلنے لگ جاتے ہیں جگو تو بور ہو رہا تھا یہ دونوں تو اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں کیوں نہ میں جا کر نانی کی ساری چیزیں چھوڑا لوں یہاں پر دیکھتا ہوں بسکے میں کیا کیا چھپا کے رکھائے واو یہ انگوٹھی بھی لے لیتا ہوں اور یہ اینک بھی قیمتی لگ رہی ہے اب جاتا ہوں نانی کے پاس اپنے گھر جاتا ہوں یہاں سے کھوکو بیٹا میں آ گئی ہوں کھانا بناتی ہوں تمہارے لیے کھوکو بیٹا میری اینک رکھی ہوئی تھی یہاں پر کہاں گئی کھوکو بیٹا میری اینک نہیں ملی سارا گھر دیکھ لیا بیٹا یہ ماں یہ ضرور جگو چھرا کر گیا ہوگا اس کی عادت ہے اس نے راستے میں بھی کپو ترنکل کا دیس روپے کا نہیں پڑا سو اور کیا اس نے چوری کیا تو نانی اس کے پاس ہی ہوگا وہ چور ہے نانی بیٹا ابھی چلتی ہوں اس کی نانی کے پاس خبر لیتی ہوں اس جگو کی چور نہ ہو تو اری بختو تیرے بیٹے نے میری گھڑی اٹھائی ہے جگو پیچھے کیا چھپا رہا ہے تم جلدی سے دکھا تم نے میری گھڑی چوروائی تھی نا تمہیں ذرا شرم نہ آئی چوری کرنے میں کوئی چوری کرتا ہے تم میرے گھر آگا جوس پلایا پھر بھی تم نے چوری کی کتنی بری بات ہے چوری کرنا نانی امہ مجھے ماف کر دو میں نے چوری کی مجھے ماف کر دو اہمدہ سے میں چوری نہیں کروں گا مجھے ماف کر دو میں نہیں چوری کروں گا آج مجھے ماف کر دو ماف کر دو میں اہمدہ سے چوری نہیں کروں گا کوکو تم بھی ماف کر دو مجھے تم چمبا جی ماف کر دو بچہ ہی تو ہے نا غلطی ہو گئی بچے سے اچھا اچھا ماف کرتی ہوں تمہارے جگو کو ماف کرتی ہوں میں اس طرح وہ خوشی خوشی رہنے جاتے ہیں پیارے بچوں